اسلام علیکم لیلس کچھن میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کو بھنڈی چکن کی ریسپی دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ چند ٹپس بھی دوں گی جو کہ آپ نے فالو کرنا ہے اور بھنڈی کو بنانا ہے میرے طریقے سے اگر آپ کی بھنڈی لیزدار بنتی ہے اور اچھی نہیں بنتی تو یہ والی ریسپی آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ آج جو میں ریسپی دے رہی ہوں اس میں میں دکھاؤں گی آپ کو کہ بھنڈی کا ہر دانہ الگ الگ ہوگا اور لیزدار بھی نہیں بنے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھیں بھنڈی کو کٹنے کا سٹائل دو دو بھنڈیاں آپ ایک ساتھ لے کر کٹ لیں وقت بھی بچ جائے گا اور کام بھی جلدی سے ہو جائے گا تو میں جو ہے اس طرح سے بھنڈیاں کٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ کس طرح سے کٹ کرتے ہیں کمیٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ریسپی ہم آگے چل کر سٹارٹ کریں گے چلو میں آپ کو دکھا دوں کہ بھنڈی کو کٹ کیسے کرتے ہیں اور وہ بھی جھٹ پیٹ سے بہت جلدی سے ہو جاتی ہیں اور میں اپنا طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی اپنا طریقہ جو ہے کمیٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے کٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے سائز ہیں اس کے بہت زیادہ چھوٹا نہیں کیا میں نے اس کو کیونکہ ہم نے اس کو دم لگا کر پکانا ہے اور جو جس دم لگا کر پکاتے ہیں اس کو تھوڑا بڑے سائز میں کٹتے ہیں چاہے آلو بنا رہے ہیں چاہے بھنڈی تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے کڑھائی کڑھائی میں ہم نے آئل ڈالا ایک کپ جتنا کیونکہ بھنڈی بنانا ہے تو اس کے اندر آئل کافی زیادہ مقدار میں جائے گا تو ہم نے ایک کپ کے جتنا اس کے اندر آئل ڈال دیا اور ایک تھا میرے پاس بڑے سائز کا پیاز اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے میں نے اس کے اوپر اس کے اندر ڈال دیا اب جو بھنڈی بنے گی وہ ہر دنہ الگ ہوگا اور لیسدار بھی نہیں ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹماترٹ ڈالنے سے بھنڈی لیسدار بنتی ہے تو وہ نہیں ڈالتے لیکن آج میں ٹماترٹ ڈال کے دکھاؤں گی آپ کو اور دکھاؤں گی کہ بھنڈی جو ہے وہ آپ کی کیسے بنتی ہے تو یہ ہے ہاف کے جی چکن یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور پیاز کا کلر آپ نے گولڈن ہی کرنا ہے اگر آپ کی پیاز کا کلر وائٹ ہوگا تو آپ کی بھنڈی جو ہے وہ لیسدار ضرور بنے گی ایک ٹپ تو یہ بھی ہے اس کو بھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے پیاز کو آپ نے اس کلر کا بنانا ہے لال مرچ کا ہم نے اس کے اندر پودر ڈالنا ہے ایک چمچ جتنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر نمک بھی ایڈ کر دیا حسب زائقہ بھنڈی میں ہمیشہ نمک کم ہی ڈالے زیادہ نہ ڈالے ورنہ یہ کڑوی بن جاتی ہے آپ ہمیشہ تھوڑا نمک ڈالا کریں اور جی اب میں اس کو کر رہی ہوں فرائی اور دیکھیں یہ آئل کی مقدار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے اس کے اندر اگر آپ نے بھنڈی اچھے طریقے سے اور ہر دنالک بنانا ہے تو آئل تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا پڑے گا اب اس کی ہم فرائی کریں میڈیوم فلیم کے اوپر ہائی فلیم پہ کبھی نہ کریں یہ ٹیمارٹر کی باری آگئی تو دو عدد میں نے ٹیمارٹر ڈال ڈالنے ہیں اس کے اندر چھلکا جو ہے اس کا میں نے ریموک کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھلے ہوئے ٹیمارٹر ہیں اور بڑے بڑے پیچس کٹ کر کے اس کے اندر بھی ڈال دیئے ہیں جس طرح آپ چکن بناتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے چکن کا سالن بنانا ہے بعد میں بھنڈی کب ایڈ کرنی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی اور لیزدار نہ بنے آپ کی بھنڈی تو وہ کونسی ٹیپ ہے وہ بھی آگے چل کر بتاؤں گی لیکن ابھی آپ سالن کا ابھی آپ چکن کا سالن بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا پانی لے کے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائے کیونکہ اس کے جو نیچے پینتا ہے وہ نہ لگ جائے تو اس بات کا خیال رکھیں اگر نون سٹک ہے کڑھائی آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں یہ نون سٹک گیا لیکن ویسے میں نے اس کے اندر پانی ڈالیا ہے ٹماتر جلدی سے گل جاتے ہیں تھوڑی مقدار میں آپ پانی ڈالیں اور کور کر لیں اس کو پھر جب کور ہٹائیں گے تو ٹماتر جو ہے وہ گل چکے ہوں گے اس طرح سے آپ اس کا سالن بنائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کتنا پانی ڈالیا تقریباً ایک جلاس تھا میرے پاس پانی کا اور پانی جو ہے روم ٹمپریچر والا ہی ہونا چاہیے ٹھنٹا گرم نہیں ہونا چاہیے تو اسے کیا ہوتا ہے آپ کا چکن جلدی سے گل جاتا ہے اور ٹماتر بھی اگر ٹھنٹا پانی ڈالیں گے یہ دونوں چیزیں ہارڈ ہو جائیں گے اور ٹائم زیادہ لگے گا آپ کور لگا دیئے میڈیم فلیم ہے نیچے فلیم کا خاص خیال رکھا کریں فلیم کا بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ اگر فلیم میڈیم ہوگی تو کھانا اچھا بنے گا اور یہ دیکھ سکتی ہے میڈیم فلیم پہ تقریباً سات منٹ لگی ہیں اس کو پانی جو ہے اس کا ہم نے خوشک کر لیا ہے اب اس کے اندر کیا بچا ہے آئل صرف اور صرف آئل بچ گیا پانی اس کا خوشک ہو گیا اور اگر اس کے اندر پانی ہوگا اور آپ بھنڈی ڈالیں گے تو وہ گندی بن جائے گی یہ دیکھیں آپ کو پتہ ایسے چلے گا چکن بن کر تیار ہو گیا ہے جو اس کی لیک ہوتی ہے اس سے چکن جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ چکن جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گیا اب ہمارا چکن بھی ریڈی ہے پانی بھی خوشک ہو گیا اب ہم اس ٹیپ پہ آگے بھنڈی ڈالیں گے تو پانی اگر ہوگا تو بھنڈی ہرگز نہ ڈالیں میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں اگر پانی ہے تو بھنڈی نہ ڈالیں پانی خوشک کر لیں جب آئل نکل ہے تب آپ نے بھنڈی ڈالنی ہے اور اس کو کرنا کیا ہے آپ کرنا ہے میکس تو ہم اس کو میکس کر رہے ہیں فلم میڈیم ہے آگے ہم نے اس کو دم لگا کر بنانا ہے اور دم لگانے کے بعد میں آپ کو پھر دکھاؤں گی یہ ہمارے بھنڈی کیسی بنی ہے اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے اس کو اور ہلکے ہاتھوں سے ہمیشہ میکس کریں پریس کر کے نہ میکس کریں ورنہ یہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر ٹوٹی ہوئی بھنڈی کا اصلاً جو ہے وہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے تو آپ نے کوشش کرنے ہلکے ہلکے ہاتھیں اسے اس کو میکس کر لیں اب جو ہے میں اس کو میکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈھکا لگا دوں گی ٹھیک ہوگی ہے ڈھکا لگانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے فلم کو بالکل زیرو کر دینا ہے میڈیم تو تھی فلم آپ کی لیکن اب اس ٹپ پہ آکے آپ نے فلم کو زیرو کر دینا ہے زیرو فلم کے اوپر تقریباً پانچ سے چھ منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے کور لگ گیا اب ملتے ہیں پانچ چھ منٹ ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو دم لگایا تھا دم کا مطلب یہ ہے کہ فلم آپ کی زیرو ہوگی ڈھککن لگا ہوا ہوگا تب اس کا یہ دم ہوتا ہے تو بعد میں آپ نے کور اس کا ڈھککن اتارنا ہوتا ہے پھر آپ نے چمچ چلانا ہوتا ہے اس سے پہلے بار بار آپ نے نہیں چلانا ہوتا اب میں چمچ چلا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ بھنڈی جو ہے وہ کیسے ہر دانا اس کا الگ الگ بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش بنی ہے اور کوئی دانا بھی آپ اس میں نہیں چھپکا ہوا بہت ہی شاندار بنی ہے اور ٹیسٹی بنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ذرا بھی لیس نہیں ہے اتنی اچھی بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے جب آپ اس طرح کے سر بنائیں گے تو واقعی آپ خوش ہوں گے کہ اتنی اچھی ریسیپی ہم نے دیکھ لی تھی اور ہمیشہ اسی طریقے سے ہی بنائیں گے کافی سارے شیف ہوتے ہیں جو ایک عجیب عجیب طریقے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹیماتر نہ ڈالیں یہ کرے وہ کرے پانی نہ ڈالیں بھنڈی لیس دار بنیں دیکھیں میں نے آپ کے سمعے پانی بھی اس میں ڈالا تھا ٹیماتر بھی ڈالے تھے پھر بھی ہمارے بھنڈی جو اتنی فریش اور الگ الگ بنی ہے اور خوشبودار بنی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لے گی ہے تو لائک کر دیں کمنٹ ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ